اسلام علیکم پروگرم 45 منٹ کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہتری ناظرین پولس دیپارٹمنٹ ایک ایسا دیپارٹمنٹ ہے جس پر ہر وقت تنقید ہوتی ہے اور ہر طرف سے تنقید ہوتی ہے صاحب وہ عوام ہو یا دیگر ادارے ہو کبھی اسے مطمئن نظر نہیں آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کبھی ہم نے یہ ریزن سلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہر تصویر کے دو رکھ ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہی رکھ ہم کیوں دیکھتے ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم تنقید کرتے ہیں یہ بہت سارے مسائل ہمیشہ اپنے جو ہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو ہمیں پولیس والوں سے ہیں کبھی ہم نے یہی سوچا کہ یہی پولیس والے ہماری حفاظت پر معمور ہوتے ہیں جب بھی کوئی اہام ایونٹس ہوتے ہیں عید کی بات کر لیں یا اس کے علاوہ دیگر جو بہت مذہبی تہوار ہوں یا دیگر ایونٹس ہوں یہی پولیس فورسز جو ہیں یہ ہماری حفاظت پر معمور ہوتی ہیں اور خدا ناقاس اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی بھی یہی لوگ ہی دیتے ہیں لیکن اس کو ہم ایک نولیج نہیں کرتے ہیں یہ نائن سافتی ہے اگر ہم تصنیر کا ایک ہی رکھ دیکھیں اگر اس سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسائل کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے پھر بہت کم تنخواہ پر کام کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور موسم چاہے کیسا بھی ہو کسی بھی طرح کی موسم کی شدت کو فیس کرنا جو ہے ان کے لیے ان کے یہ جوب کا حصہ ہوتا ہے اور ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کبھی ہم نہیں سوچتے کہ شاید ہم ان کو انسان کے طور پر بھی اگر لیں تو تب بھی ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ان کی جوب جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے بہت تف ہوتی ہے آپ اپنے سامنی سے دور آپ کی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی کوئی ایسی تاتیل نہیں ہے کہ جو آپ پروپرلی اس کو اویل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنی کے ساتھ سائم گزار رہے ہوتے ہیں صرف عوام کی خدمت کرنا غاہر آپ کی جوٹی اور آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کچھ رویہ جو ہے بیہیویر کے مسائل ضرور ہیں دونوں طرف کچھ نہ کچھ مسائل ہیں ہمارے ہاں عوام کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے اور ہم نے جو مائنڈ بنا لیا ہے اس پر سیپشن کو ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم مثال تو دیتے ہیں اٹلی چائنہ انگلنڈ جرمنی اور آسٹریلیا فرانس جیپین ان ممالک میں اگر دیکھیں تو وہاں پر پولیس ہمیں بہت اچھا کام کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن وہاں پر جو ہمارے ہاں مسائل ہیں وہ اٹلیس مسائل وہاں پر موجود نہیں ہیں اپنے حالات و واقعات کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا بہت سارے کسیس میں کہ شاید کام جو ہے وہ اپنی کپیسٹی سے بڑھ کر کیا جا رہا ہے اور جہاں نہیں ہو رہا ان پر ہم ضرور تنقید کرتے ہیں میں نے یہ جو باتیں کی ہیں شاید سے اس آرگومنٹ کو سب لوگ بائے نہ کریں لیکن باہرال تصویر کا یہ رخ موجود ہے اور میں اسی پر اسرار کروں گی کہ ہمیں اسے بھی دیکھنا چاہیے اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے مسائل کیا ہیں کیا ٹیلنجز ہیں ان سے کس طرح سے نمتا جا سکتا ہے اور سٹیٹ کس طرح سے اون کر سکتی ہے ان اداروں کو جو آپ کی افاظت پر معمور ہیں کس طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے مسائل کی طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں ان پر بھی بات ہوگی جو مسائل ان کے ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور عوام کی طرف سے جو مسائل ہیں جو بیہیویر دیکھنے ہمیں ہمیں ملتا ہے آج کے پرگرام میں ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی جسکس کریں اس پر بات کریں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت بڑا موسٹ ریلیونٹ اور بڑا زبردست سپانیل میں موجود ہے ہم ساتھیں کہ ان سے بات کریں آپ سے پہلے میں انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں احمد اسحاق جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں راول پوینڈی ریجن آپ کا بہت شکریہ سر ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور جو سارے مسائل ہم کوشش کریں گے کہ ان سے سمجھیں اور ان کے ساتھ احسان تیوانہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ جیرمن قائمہ کمیٹی مرخارچہ اور آپ میمبر ہیں قائمہ کمیٹی کانونوں صاحب کے بہت شکریہ سر آپ کبھی ہمیں وقت دینے کے لیے اور حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کہ سرہ سے اس کو ریفارم سلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ سرہ سے اس دپارٹمنٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے یہ جیوانہ صاحب ہمیں جیلہ بہتر انداز میں بتاوائیں گے again thank you so much اور ان کے ساتھ پروگرام میں ہمارے تک موجود ہیں ڈاکٹر راشد آفتاف صاحب اور آپ داریفٹر ہیں سیکلٹی آف پبلک پولیسی ریفار یونیورسٹی سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور جب ہم عوام کے روئیے کی بات کرتے ہیں اور چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو میں یہ جاہوں گے کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے کس طرح سے بیہف کرنا ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے اس پر ہم بات کریں گے اور آڈینس میں بہت سارے سوڈنٹس ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آج ہم یہ پروگرام کریں سوڈنٹس کے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانے سا ہوں گے کہ آمنا بیگھ ASP ہیں اور بنش فاتھما ASP UT ہیں انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوئنگ کیا ہے اور بلکل فریش اپارمنٹس ہیں ینگ لوگ ہیں اور پھر جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں بیمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ ہماری خواتین احساسِ محرومی کا شکار ہی ہمیں نظر آتی ہیں لیکن یہ مثال یہاں پر موجود ہے تو ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ آغاز کر لیتے ہیں پروگرام کا سب سے پہلے احمد اس ساتھ جانگی سر جو اتنی تنقید ہوتی ہے اور آپ لوگ خوف نہیں جاتے ہیں اور ایسی تنقید کیوں ہوتی ہے کیا سیچویشن واقع ہی اسی ہے اس وقت ٹیلنٹیز کیا ہے پولیس درپارٹمنٹ کو جو پولیس ہے یہ رپریزنٹ کرتی ہے دی سٹیٹ آثارٹی کو اور رٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کرنی کسی بھی معذب معاشرے میں پولیس کا کام ہوتا ہے اور اس کو وہ ایک سٹیٹس اور ایک وہ مقام ملنا چاہیے جو کہ اوبر دی یئرز آہستہ آہستہ پور ویریس ریزنز اروڈ ہوتا گیا ہے یہ تو ایک جنرل بات ہے جس میں میں بھی جو روئیوں کے بارے میں یا ہمیں ایز معاشرہ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن پولیس ایک وہ محکمہ ہے جو الٹیمٹ قربانی دیتا ہے فوج کے بعد اب ہمارے پنجاب کے اندر چودہ سو تریپن ہمارے جو افسران اور کانسٹیبلز ہیں جس میں ایک ڈی اے جی رینک کے افسر بھی تھے جو کہ جامش حادث نوش کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ایسے آپ نے بتایا جو ڈیوٹیز ہیں ہماری وہ منٹی فیریس ہیں اور چوبیس گھنٹے سات دن وہ چلتا رہتا ہے کچھ ہٹی نہیں ہے اور پھر جو جوب ڈسکرپشن ہے وہ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ زیادہ کرمینلز کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہتا ہے اس کے وجہ سے تھوڑا سا ایٹیچوڈنل پرابلمز بھی آ جاتی ہیں لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور موجودہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے اس پر بڑا فوکس دیا ہے اب ہم اپنی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں ایٹیچوڈنل چینج کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں لیکن ریسورسز کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ ہم پر کیپٹا پنجاب میں نو ڈالر یوز کرتے ہیں اوپر دا ہول یئر فور ایچ سیٹیزن آف پنجاب ویراز ترکی میں یہی ایک سو پینکس ڈالر ہے اور اکثر ہم لوگ یوکے کا موڈل یہاں لانا چاہتے ہیں وہاں ساتھ سو پچپنڈ ڈالر ہے سو یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل ہی ڈالٹ سب بہتر جانتے ہیں کہ law enforcement is a expensive business تو انلیس کہ آپ اس سٹینڈر کی ان کی ٹریننگ اس سٹینڈر کی چیزیں کریں تو آپ کا وہ میعار بنے گا یہ تو آپ نے وہ بتا دیا جو ہونے ساہیے لیکن ہمارے ہیں اس وقت اگزیکٹ سیچویشن کیا ہے جتنی اہمیت ہے پولیس پورس کی اس کے مدابع کام ہو رہا ہے جو ٹریننگ کے آپ نے بات کی ہے ٹریننگ اور گروننگ ہم کس لیول پر رہے ہیں باقی سارے میں ہم کیا کریں جی دی الحمدللہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پہلی چیز انڈکشن کے بعد جو ٹریننگ ہے اس کے سٹینڈرز بہت امپروو ہوئے اور گورنمنٹ نے سپیشلی موجودہ گورنمنٹ نے بڑا فوکس کیا ہے چیز کے اوپر کہ آپ جو انٹیک ہے ہماری وہاں سے ہی آپ ان کو اچھی ٹریننگ دیں اور لیکن یہ جو ایٹیچوڈنل چینج آئے گا وہ اوبر دہ ٹائم بیکوز جو ورک سٹیشن انوارمنٹ ہے وہ بڑا مشکل ہے تو it'll take some time but we are on the way اور میرے حساب میں آج سے اس طرح ایمپروومنٹ آ رہی ہے اور فردر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئی ہے اور ایمپروومنٹ آ رہی ہے تو ایک عام آدمی ایک عام شہری تو اس وقت پولیس پالوں کو دیکھ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے ان کے لئے کیا بہتر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے if they have not done anything wrong they should not be afraid دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو تھانا کا ہے نا جی تھانا جا کے جو انٹرفیس نام بارا مہرر بغیرہ کا وہ بڑا ایک نیگٹیف جاتا تھا وہاں پہ ہم نے اب فرنٹ ڈسک بنائے ہیں جہاں پہ ان جیسے ینگ لڑکے لڑکیاں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے تو ان کے باس جا کے آپ کمپرینٹ کرتے ہیں اب اگر کسی سٹوڈنٹ نے کبھی موقع ملا ان کو تھانے میں کوئی بھی اگر چیز کے جائیں گے تو آپ کا پہلا انٹرفیس جو ہے وہ اب وہ ایک ٹیڈیشنل کسام کا آپ کو مہرر نہیں ملے گا ہاں آپ کو سیویلین سیٹا ملے گا اور آپ کا پروسس مہا سے لیا جائے گا اور کے پی کے میں جس طرح موڈل کام کرے ہیں جس طرح سے وہ لوگ انہوں نے اپنا آب لاؤ بنایا اور آن لائن بھی سارا سلسلہ ہے تو پنجاب نے جی پنجاب میں ہے جی پنجاب میں ہے جی آلریڈی پنجاب میں انٹرکٹ ان او وے کے پی سے زیادہ آئی ٹی میں کام ہوا ہے ہمارے جو سوفپیرز ہیومن ریسورس اور باقی چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا سوا دو لاکھ کی فورس ہے کئی پی چھوٹی فورس ہے تو آئی ٹی میں میرے ہمارے پنجاب از آلیٹل اہیڈ آف کئی پی ٹھیک ہے یہ پلیس آرڈر دو ہزار دو کہ اسی پر کام کیا جا رہا ہے پنجاب میں جی اس وقت جو ارمانمنٹس ہوئیں کچھ آپ یہ سمجھیں بنیادی طور پر کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو لاو ہے وہ پلیس آرڈر دو ہزار دو ہے جو انکورس ہے اور میرے خیال میں ایک بڑا اچھا لاو ہے اور اس میں کچھ ایریاز پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی جو کہ میرے خیال ان دا وے ہے وہ بھی انشاءاللہ لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پہ جس میں یہ جو ڈسٹرک میں دسپیوٹ ریزولیشن کاؤنسل دکھا رہا ہے اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے جو کمیونٹی انوالمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ٹیوانہ صاحب طرف جاتے ہیں سر گزشتہ تقریباً چھ دہائیوں سے تقریباً دو درجن سے زائد ریپورٹس ہوئے ہیں وہ آ چکی ہیں پولیس ریفارمز کے حوالے سے لیکن بسقسمتی سے اس پر عمل درامت ہوا نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ اٹھارہ سو ایکسٹ کا پولیس ایکس تھا اس کو دو ہزار دو کے پولیس آرڈر میں تبدیل کر دیا گیا کچھ کام ہو رہے لیکن بنیادی طور پر کوئی ترمین جو ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی نہیں ہے اب حکومت چونکہ سنجیدہ ہے اور اداروں کو بہتر کرنا چاہتی ہے کہ ان کے بہتر ہو ان کی پرفارمنس تو اس کے لیے اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانون کہویں یا اندر سے حساس آسکتے ہیں یا ضمیر حساس آسکتے ہیں خدا خوفی ہو سکتی ہے یا پھر سٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے ڈر کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کی رٹو سے آپ چلتے ہیں اور پولیس ہمارے سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ جس طرح سے تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کو فوری جیسے ڈاکٹر کو امرجنسی میں ڈیل کرنا پڑتا ہے ان کو بھی ٹرائٹ اوے اس وقت ریاکٹ کرنا پڑتا ہے انصاب دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گریونس آتی ہے ہمارے کوئی ریوینیو کا سسٹم بھی اچھا نہیں ہے ہمارے باقی جو جو ڈیشل سسٹم ہیں جس کی بیس کی اوپر آگے سے یہ کنوک کرتے ہیں اور آگے سے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس نے امپلیمنٹ کی ضرورت ہے تنقید آئے گی جہاں آثورٹی ہوئے گی تنقید ہوگی سیاسیوں پہ بھی ہوگی سیاسی لیڈر پہ بھی ہوگی پولیس کا ایک ایک بڑا آسان سا ایک وے آؤٹ سکیپ گوڑٹ جو ہے وہ اس کے کہتے ہیں کہ جس کے اندر پلیٹیکل پریشرز ہوتی ہیں تو یہ ساری اقیقییں اپنی جگہ کے اندر موجود ہیں لیکن اگر ایک نظام ٹھیک کام کر رہا ہو اور اسی نظام کے اندر I'm a strong believer کہ چاہے ہم اور اس پیڈیا کا چاہے امریکہ کا نظام لے کے آئیں اور پریٹ ہم پاکستانیوں نے کر دیں بیس کروڑ کی آبادی ہے اس کے اوپر جیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ سہولیات ہیں تو وہاں آکے it's the band behind the gun آپ آلہ ترین گاڑی دیں اس کا ڈرائیور ٹھیک نہ ہو تو اس میں نہیں چلتا ہمارے پاس آفیسرز آئیں ہیں رولر ایریا خوشاب کے اندر آئیں ہیں ایک سیکنڈ اگزامپل آج بھی یہ کلونیل دو سال پرانا نظام اگر ڈسٹرک کا انچارج ایک ڈی پیو ایک ڈپٹی کمیشنر ایک سیشن جاج جس وقت زلے کے اندر تائینات ہوتا ہے تو پندرہ دن میں اس کی وائیبریشن ہمیں گراس روٹ تک معلوم ہوتی ہے کہ تھانے کا ریٹ بڑھا ہے کہ کم ہوئے پٹواری نے پیسے لینے کا کیا شرعہ رکھی ہے so if you have the will as a common improvement کی ضرورت ہے اور اس کے اندر پولیس کے ہمارے پاس اچھی اگزامپلز بھی ہیں یہی پولیس کے جس وقت جاتے ہیں موٹر وے کے اندر تو اس وقت ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا ہم بڑا احرام بھی کرتے ہیں یہ پیس کیپنگ کے اندر جاتے ہیں تیلیو ایگر ویری گوڈ امپریشن دے ہیں سیکھیں جس وقت فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو اس وقت ملٹی اس کی وجوہات ہیں آج دنگ جب یہ بارہ بجے تک گشت کرتے ہیں صبح آٹھ بجے کوٹس کے اندر اس نے پیش ہونا ہوتے صبح کاغذوں کے اندر تو ہم سن رہے ہیں کہ تین ایسے چود آئیں گے آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہوگی لیکن جہاں ہم فیلڈ کے اندر کھڑے ہیں وہاں کے اندر ابھی تک کچھ دیں گے وہاں کے بچے آجائیں پر ٹرانسپرز کے یا ان کی پرموشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا محسوس ہوتا ہے ہم دیں گے اگر موٹر وی پولیس کی آپ نے بات کیے تو وہاں پر تو ہمیں مختلف سلسلہ نظر آتا ہے ان کو سال سے بھی زیادہ دے رہے ہیں پاکچیز ان کے زیادہ ہیں اتنا شاید بڑا نہیں ہوگا جتنا آپ کی بات آپ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس کے اندر سارے کسارہ جس طرح جانگیب صاحب نے فرمایا کہ اگر ہماری پولیس اور ہماری بیروکریسی وہ واقعی ہی سٹیٹ اور ریاست کو جواب دے گورنمنٹ وقت کو نہ دے حکومت وقت کو نہ دے میں جب اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو مجھے پہلا خیال آتا ہے کہ یار آ کہ میں نے اس پولیس کو تھانہ کلچر کو چینج کر دیں ٹھیک ہے وہ محروم کے لیے اور ہے حاکم کے لیے اور ہے جب میں گورنمنٹ میں آتا ہوں میں میں کہتا ہوں یہ تھانہ دار پٹواری کو چھوڑ دیا تو میرے اقتدار میں کوئی انہیں پولیٹیکل پریشر کوئی کچھ نہیں کہا سکتا اور جہاں پہ پولیٹیکل پریشر ہے وہاں پہ ایک ایک یوں فینینشل انٹیگریٹی کی بات ہے ایک پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے اگر ہمارے پاس کیوں پولیٹیکل ورکر کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں اگر سسٹم انصاف دے رہا ہو تو کسی کی عزت نفس گوارہ ہی نہیں کرتی ہو کسی کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھلائیں یا وہ رشوت دیں when system stops to perform پھر آپ کو انٹیوینشن آئے گی پھر پولیٹیکل بھی انٹیوینشن آئے گی you're sitting there آپ کے obligation ہے ان کے مسائل بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا آپ کے اوپر اگر اس کی نہیں سنیں گے ہمیں اس پہ بھی پولیٹیکل بہت دکھ لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم انٹیوین کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جاتی ہے اور یہ اس کو پولیٹیکل انٹیوینشن کہتے ہیں وہی عمل اسی پولیس افسر کا کوئی کلیگ اس کا فون پیار دیتا ہے کوئی دوست کر دیتا ہے یا نیچے سے تھانے دار پیسے لے کہ اس کو کوئی عمل کر دیتا ہے تو اس کے اندر problem ہے so we are اس کے اندر ہم اس کے اندر قانون سازی بیتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو جو پوسٹنگ کا اختیار ہے وہ transparent کرنے کی ضرورت ہے ان کو security of tenure اور کی ضرورت ہے so جس وقت ہم وہ سیارٹ سٹیک کو سارے overall اپنائیں گے تو تب ہی آگے چاہتے ہیں ہم باقی معاملات اسی طرح رکھیں ان کے ساتھ intelligence agencies need to work cohesively ہمارے laws ایسے ہوں کہ آگے سے نہ ہوں ہم ہونا law committee کے اندر ہم اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے در یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کوئی جا کے F.I.R. دے دے اور آپ بندے کو بے گناہ کو پولیس اس کے گھر بیجے اس کی تذہیق تو ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں وہ جی غلطی سے آگے so اگر کوئی غلط F.I.R. دے غلط investigation کرے تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک آپ نے میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر قتل کے کیسوں کے اندر غلط تفریش ہوتی ہے وقتی طور پر سسپنڈ کر رہتے ہیں دو مہینہ بعد رینٹسٹیٹ ہو کے وہیں پہ آیا جو you have to hold people accountable پبلک کو بھی کہ وہ نہ رشوت دے کہ غلط F.I.R. دے اگر دے yes to pay وہ ایک سیکشن ہوتی ہے but that's never applicable ایک آدمی بے گناہ دس سال جیل میں گزار کے آئے اور اس کو آپ بے گناہ کر دیں so who has paid for his grievance جو اس سے دس سال وہاں پہ گزارے ہیں so we are making a law کہ اس کے اندر ہم بلا وجہ جو ہے یہ جھوٹی ریٹیگیشن جھوٹے پرچے یہ نہ کریں اور اگر کوئی جھوٹی تفریش کسی کی کسی سٹیج پہ ہو جائے we shall be held accountable so اے تصاب کریں گے اپنا بھی اور ان کا بھی اس کے اوپر we are working on it that is true dr. raachir صاحب سر بہت سارے سوالات جبہ ہو گئے ہیں اور کیونکہ جو گفتبو ہوئی ایک تو ہم جو ہے UK کا پولیس موڈلنگ کا جو موڈل ہے پولیسنگ کا اس کی بات کر رہے ہیں بار بار کہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں Australia New Zealand Canada کی جب ہم example کرتے ہیں تو وہ more or less اس کے ایٹیز revolve کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی بہترین پولیس کہا جاتا ہے تو کیا اس موڈل کو کسی حد تک کہیں نہ کہیں ہم apply کر سکتے ہیں دوسری بات کہ جو عوام کا جو رویہ ہے اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اگزام دے دینے پہ حالات بہتر ہو جائیں گے شکریہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ ذرا ریشنلی طور پہ اگر آپ اس سارے پروسس کو دیکھیں کوئی پروسس کے اندر دو ایسپیکس بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں ایک سپلائے اور دوسرا ڈیمانڈ اور جو سپلائے اور ڈیمانڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہی چیلنج ہوتا ہے آچہ اب جو ڈیمانڈ ہے وہ پرام دے سوسائیٹی ان کانٹیکسٹ پولیس وہ ویری ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں آچہ اس ہائی ایکسپیکٹیشن میں ایک طرف ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوتا ہے ایک دوسری طرف انسرجنسی کے ایشیوز ہیں تیسری طرف تیرونیزم کے ایشیوز ہیں چوتھی طرف جنابنا پروسیکیشن سوری ہے پاتھی دفعہ پروٹوکول کی ڈیوٹیز چاہیے چھٹی دفعہ ٹرافک پولیس چاہیے پر آئی مین دیلیس سو مچ اتنا بڑا لینڈسکیپ ہے کہ ملہ ہماری جو ہنا ایکسپیکٹیشن جو ہنا تو بی آنسٹ ویری انریلیسٹک ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ سپلائی کے فیکٹر میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی کپیسٹی کو دیکھنا ہے جساں جہانگی صاحب نے چند ریشوز بھی بتائیں فائننشل ریشوز اور پر کپیٹا پولیس اس کی بھی وہ وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے پروسیکشن کے اندر ایشو کیا ہے کہ آپ کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ لیس دن ٹین پرسنٹ ریسنٹ بیویس بیس ٹین ٹین میں سروے کیا ہے ایک سو میرا ایک ٹین ون تھرٹین کنٹریز کا اور اس کے اندر پاکستان کو رینک کیا ہے ایک سو ون و سکس کنٹریز اچھا اب دیکھیں یہ پولیس کا قصور نہیں ہے آپ کو سی آر پی سی کے اندر چینجز لے کے آنی ہے آپ کو ایویڈنس جو لاؤ ہے اس میں چینج آپ کو ایٹی اے کے لاؤز میں چینج آئے ہیں اب یہ تو انہوں نے بیچاروں نے نہیں کرنا یہ لیجسلیٹرز نے کرنا ہے یہ جیویڈیشل سیسٹمز نے کرنا ہے سٹوریکلی تورک کے اندر ایٹی ایٹی سکسٹی ون کا پولیس ایکٹ استعمال ہوتا تھا تو گوون پاکستان سٹیٹ اچھا انیس سو سنٹالیس سے لے کے دوہزار انیس تک ایکیس ریفارم سائی ہیں 21 ریفارم کیم فور پولیس اور نن اف دی ریفارم پولیس جو ہے نا پولیس آرڈر جو کامپی ہنسیف جس میں شویب سیڈل صاحب جو کافی کانٹریبیشن تھا وہ ایک بڑا کامپی ہنسیف ریفارم پولیس آرڈر تھا لیکن انٹریسٹنگلی کہ کہتے ہیں اس آرڈر کو اس ٹیم پوزیشن یہ کہ بلوچستان اور سنج جو ہے نا وہ پولیس ایکٹ 1861 کو فالو کر رہا ہے کے پی کے نے اپنا ایک 2017 کا بنا لیا ہے پنجاب پولیس آرڈر 2002 کو فالو کر رہا ہے جیسے ایک اچھا اب کوئی جو ہے نا اب آپ اس کی ایفیکیسی کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کسی ریفارم کو آپ انپلیمنٹی نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑا چالنج اور اب جو نا ریسنٹلی سپریم کورڈ نے کہا ہے پی آر سی بنوائی ہے پاکستان جو ہے نا ریفارمز کمیٹی اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ ہوتا ہے ڈائیگنوزز میں جو اوٹسٹینڈنگ ڈاکٹر ہیں انٹرنیشنل طور پر سب سے زیادہ پیشنٹ کو فوکس کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دیر جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو جو سب سے زیادہ اس کے اندر رول پولیس کا خود ہونا چاہیے جن کے لئے ریفارم کر رہے ہیں آپ ان کو جناب رہیے وہ ریفارمز پرپوس کریں اور اب آب آل پھر ریفارمز کو امپلیمنٹیشن سو پھر تیسری کی رات آپ کپیسٹی ان ٹرمز آف پر فوکس ہے دا ہول دائنیمکس ہے ٹوٹل دائنیمکس دنیا میں کہا عوام کا رویہ بیشمار طریقے سے چینج ہو سکتا ہے کچھ لیجسلیشن بھی آ چکھی ہیں آپ انگازہ کریں کہ صرف 40% کیسی ایسے ہوتے ہیں جو ریپورٹی کیسی ہوتے ہیں 60% جو کیسی ہوتے ہیں وہ کسی اور پنچائی سسٹم میں اب جو نا لیجسلیشن ایک ریسنٹ آئی ہے 2017 کی جس طرح جس کا جہانگی صاحب نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا وہ ای ڈی آر آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ایکٹ 2017 کہ اچھلی تو ہے جو بھی آپ کے ڈسپیوٹ سے اس کی سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے اچھا اگر جب ہم پولیس سسٹم جیوڈیشن سسٹم میں آتے ہیں تو اس کی بہت بھی کاسٹ ہوتی ہے تو یہ ای ڈی آر کے سسٹم کو پھر جو آوام کو کی آویرنس چاہیے ایڈوکیسی چاہیے جس کی وجہ سے آویرنس کی بات چاہیے اسی پر مجھے بریک لینی ہے بریک کے بات ہم آوڈینس کی طرف جائیں گے اور جب ہم آوام کی بات کریں پبلک کی بات کریں تو سٹوڈنٹس ہمارے کی بات سنیں گے اور ان کی رائے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ اس پر بات ہوگی ایک بے کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گئے گئے ساتھ پوستر لائن تھاؤزن کلومیٹر کی پٹی ہے جس میں 778 کلومیٹر جو پٹی ہے وہ بلوچستان میں ہے مڈوالکینو یہ بلوچستان میں دو جگہوں پہ ہے ایک مکران کوسکلا ہیڈی کے پاس اور دوسرا آپ کو ملے گا چاغی کے مقام پہ مڈوالکینو مڈوالکینو آتے ہیں ساتھ کرتار ہوتے ہیں آتے ہیں رہنما آپ کی جماعت سے کیا لائے ملائے ایک کلڑی کا لڑائی ہے ایک کلڑی کا لڑائی میں ملسور ہوں اور میں سارے کیابلنٹ میں بیٹھا ہوں اور میری پرفارمس ریو ہو رہی ہو اور اس پر اتراض کیا تھا میں تو ہم اپنی جو اپنی جو اپنی سفارتکاری ہے اس کے اندر ایکنامکس جو ہے وہ ایک میجر پورشن ہو رہا ایسٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں ڈالنے کے دو تریقے ہیں ایک تو ہے عدالت کے حکم پہ دوسرا وہ تحقیقاتی ادارے جو اس جرم کی تفتیش کر رہے ہیں وہ کسی کی لئے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے ایکزٹ کنٹرول اس پہ لے دال دیا جائے موسیقی 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 بہت ہمارے سینئرز کا ہم پہ اعتماد ہے کہ انہوں نے ہمیں اسٹیشن پہ بٹھایا تو اس سے ہماری بہت حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر یہ پشکشن ہے کہ خواتین کی بات یادر سوڑی جاتی ہے تو کم از کم ہماری سوسائیٹی میں خواتین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان کی بات سننے کے لیے پولیس ریپارٹمنٹ میں بھی بہت ساری خواتین موجود ہونی چاہیے تو اوورال آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت اچھا انوارمنٹ ہے جس میں آپ کام کریں جب جوائن کریں تھی تب کوئی ناسوس ہوا تھا کہ مجھے نہیں ادھر آجانہ سائیے شاید کوئی اور دپارٹمنٹ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا یعنی کوئی ہزیٹیشن نہیں تھی ہزیٹیشن نہیں تھی پرسپشن یہی تھا جو سب کا ہوتا ہے جب ایک دفعہ فورس میں آ جاتے ہو جب آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہو جب آپ دیکھتے ہو کہ نہ seniors نہ آپ کے juniors آپ کو آپ کے against discriminate کریں آپ کی اتنی ہی سنی جاتی ہے جتنی آپ کی mail colleagues کی سنی جاتی ہے تو بالکل ہی within I believe ایک دو مہینے کے اندر ہی آپ کا پرسپشن پورا چینج ہو جاتا ہے only hard work is appreciated اور I think that's how it should be تو کیا میسیج دیں گی آپ ہماری بچین یہاں پر بیٹھیں گے سوڈنٹ ان کے لیے کہ انہیں جانا سائے یہ پولیس دپارٹمنٹ یہ جوئن کریں ان کے لیے وہاں پر ہے تانس بالکل جی absolutely اب تو ہماری خواتین کافی آ رہنگی ہیں میرے بیچ میں ساتھ خواتین جو تھی میرے ساتھ تھی اور ہمارا بیچ 30 کا تھا تو that's a big ratio اس کے علاوہ ہمارے بیچ کی جو ٹاپر بھی تھی وہ بھی خاتون تھی اور that happened for the first time تو اب تو I think وہ زمانہ بالکل جا چکا ہے ہر پروپیشن میں خواتین جن کا جس طرف شوق ہے وہ اس طرف ان کو آنا چاہیے ٹھیک ہے بینیش سے بات کر لیتے ہیں thank you بینیش بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے مجھے تو اور جانگیش آپ نے جس طرح سے کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جن لوگوں سے کریمنال سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا بھی اگر سخت ہو جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بینیش کے اس کے بعد بھی ہوگا anyway یہ بتائیے بینیش آپ کا experience کیا تھا ہے آپ نے تو بالکل most recently آپ نے join کیا ہے کیسی کیا فیل کر رہی ہیں آپ نے the feel join کی ہے اور گرلز یہاں پر بیٹھیں ہیں ان کو آپ کیا message دینا چاہیں گے السلام علیکم جی thank you so much میں ابھی recently یہاں پر آئی ہوں اور ابھی training کا میرا phase ختم ہوا ہے میں آپ کو training کے حساب سے بتا سکتی ہوں کہ ہماری training میں اور لڑکوں کی training میں کوئی fight نہیں ہوتا we undergo the same standard we undergo the same restrictions اور اس کے بعد ایک ہماری very tough training ہوتی ہے جس کو ہم elite کہتے ہیں اور اس میں بھی we undergo the same جو ہماری weapon handling ہوتی ہے firing ہوتی ہے جو بھی physical standards ہوتے ہیں تو اس میں کوئی discrimination نہیں ہے اور اس میں کوئی difference نہیں ہے اور ہمارے seniors کو یہ بہت credit جاتا ہے کہ وہ ensure کرتے ہیں کہ لڑکیاں equally good کریں اور اس میں وہ آپ کو help بھی کرتے ہیں اور اس میں وہ آپ کو encourage بھی بہت زیادہ کرتے ہیں رہی بات آپ نے attitude کی بات کی تو دیکھیں جی law سب کے لیے ایک سا ہوتا ہے اور police کا basically کام ہی ہے کہ جو بھی legal ہے اس کو implement کروائے اور اسی کے لیے ہم یہ attitude change لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور I think لڑکیوں کے آنے سے یہ چیز automatically ensure ہوگی کیونکہ we do present a soft image of the department اور جیسے کہ ہماری society ہے اس میں جتنے males ہیں اتنے ہی females ہیں تو ان کے لیے police اتنی زیادہ accessible ہو جائے گی اور یہ چیزیں over the time بہتری کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے ضرور بلکل صحیح جھانکی صاحب ایک ریکرسٹ ہے جتنی polite اور soft تھی آپ کی اوٹیز یہاں پر موجود ہے پلیز ہر level پر ایسی training ضرور دیں کہ اتنے soft لوگ ہوں تو یقیناً عوام تو ہے وہ بڑے خوش ہو جائے گی سے پہل کچھ اور سوالات ہم لے لیتے ہیں سوڈنٹس پہ مائک لے لیتے گا اپنا انٹرڈکشن کروائیں اور جو بھی آپ کا سوال یا آپ کے view تو ہے وہ ہم پروگرم میں شابل کرتے ہیں over to audience جب سرے نے یہ بات کی کہ ہم کیونکہ crime سے deal کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے attitude changes آتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہم change کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چیز کیونکہ ایسی attitude کے ویسے ایک امیج ہماری پیس میں ہے کہ پولیس آرے اسے ہیں تو کیا سٹرٹیجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں اس attitude change میں change لانے میں آپ کی training centers میں آپ کے جو اور جوسے سنٹر ٹھیک ہے آپ نے اپنے انٹرڈکشن نہیں کر رہا ہے کیا نام ہے میرا نام مہام ہے اور میں بی ایس سائیکالوجی فورت سمیسٹر رفا انٹرنیشنل اوکے مہام کا سوال دی سٹرٹیجیز موچ رہی ہیں اگر کچھ اور سوالات ہیں تو ہم لیتے ہیں اور پھر اپنے پارلیس کے طرف جاتے ہیں میرا نام اینشہ عبدال ستار ہے اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے چھوڈنٹ ہوں میرا قویشن میری ٹیوانا سے ہے کہ ہم پولیس ری فارمز کی بات کر رہے ہیں تو جسن پروینسیز میں اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں ہمیں ٹرائبل ایریاز نظر آتے ہیں اور ٹرائبل ایریاز میں ہمیں پولیس کے اتنی انٹرپیرنس نظر نہیں آتی تو کیا آثوریٹیز کی کوئی چینجز ہے کہ یہاں پہ آثوریٹیز جانے ہیں وہاں پہ پولیس کو اتنی آثوریٹیز نہیں ہیں یا وہاں پہ کیا چیز ہم لیک کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی انٹرپیرنس ہمیں نظر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اب اپنے پارلیس کے طرف جانگیز صاحب جو پہلا سوال آیا انہوں نے کچھ سٹرائیجیز کی بات کی ہے پوچھنا تا رہی ہے کہ کیا سٹرائیجیز اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بیسیکلی اس میں جو پولیس سے زیادہ شکایت آتی ہے وہ ایک تو یہی آتی ہے کہ ایٹیچوٹ جو کانٹیکٹ آتا ہے آپ کا وہ ایٹیچوٹ میں پرابلم ہے نمبر ٹو ہے کہ ایکسیسٹیبیلٹی کا ایشو ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اویلیبیلٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جو ایٹیچوٹ کا ہے اس کو ہم نے ٹریننگ میں ہم نے ایک ایک سائکولوجسٹ اب ہمارے ساتھ ٹریننگ انسٹیچوٹ ہیں پنجاب میں ساتھوں جگہ پہ ایک فی میل سائکولوجسٹ ہیں جن کو ہائر کیا ہوا ہے وہ دیورنگ ان سرویس ان کی ٹریننگ سائکولوجیکل ان کی ایویویشن بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایٹی اینڈ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ یا خاتون سوٹبل ہے اور پولیس فورس اور نہیں اور وہ اسی پوائیٹ ایویو سے کہ ایٹیچوڈنل چینج لوگوں کے ساتھ بہیویئر جو ہے ان کا بہتر ہو دوسرا ہے ایٹی سیبیلیٹی کا اس کے لیے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ کھلی پیجاریاں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ان کے مسائل ہیں تو ان تک ڈیریکٹی وہ سن لیں ان کے پاس جا کے اور ایسے جو اس کو پابند کیا گیا ہے آئی جی صاحب کی طرف سے کہ شام چار سے چھے بجے ایسے جو جو ہے وہ اپنے دکتر میں موجود ہوگا اور تھوڈ ویڈیو لنک اس کو سی پیو لہور سے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے سو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تو آپ ایسے جو اگر ایویلیبل نہیں ہوتا تو دیٹ ایسے تائم جب آپ اس کو جا کے مل سکتے ہیں ہیں شاید کسی میٹ میں میں نہیں ہے اس میں ہم لاسٹ لیئر 50,000 لوگوں کو سزائے دی گئی 50,000 اور سوا دو لاکھ کی ہماری فورس ہے ایسے نوٹ کہ ایک ایک بندے کو دی گئی ہوسرک کہ کسی ایک کو زیادہ دی گئی ہوں لیکن یہ ریشو ہے لیکن اب ظاہر ہے قانون قائدے کے اندر رہ کے کام چلنا ہے تو ان کی اپیلز بھی ہوتی ہیں تو اپیلز میں پھر ایونچلی ریلیف مل جاتی جو پروسیجر ہے دیو پروسیس پولیس والے کے لیے بھی اتنا ہے جتنا عام شہری کے لیے تو اگر اس نے ایک غلطی کیا تو اس کو گولی مار دی جائے اس کو ظاہر ہے آپ کو دیو پروسیس دینا ہے اپیلز آپ دینا ہے اس کے بعد پھر آگے اس کو پولو کرنا تیوانہ صاحب رمشاہ نے سوال کیا تھا یہ ریفارمز کے حوالے سے آپ سے جان نظر رہی تھی کہ جو قوائلی علاقے ہیں یا وہاں پر اتنے رٹ نظر نہیں آتی ہے جانگیت صاحب سے میں بریک میں بھی یہی بات کر رہا تھا ہم جس سوسائیٹی سیگمنٹ میں پاکستان کے اندر جو چار شوبے ہیں کے پی کے کا علیہدہ مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے صرف کیا ہوئے سندھ کا علیہدہ بلوچستان کا علیہدہ پنجاب کا علیہدہ پنجاب کا سب سے بڑا چیلنجنگ پولیسنگ پنجاب کی پولیس کا سب سے نیگٹیو ایمیج ہے کے پی کے اندر ان کی برابری کی سوسائیٹی ہے وہاں پہ بڑا خان چھوٹا خان نہیں ہے جرگے میں بیٹھتے ہیں اس جرگہ کی فی بھی لیتے ہیں پھر اس جرگے کے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے اس کوٹ سے یہ اس ایسے چوچے جس کے پاس اتھارٹی ہوگی پنجاب کے اندر بھی ایسیل دیکھ کلاس سسٹم جو غریب ہے دیفرنٹ کلاس کے اس کا دیفرنٹ چلتے ہیں سندھ کے اندر صرف بڑیرے کا جرگہ چلے گا بلوچستان کے اندر سردار کا جرگہ چلے گا ہم آج بھی کریں کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں پنجاب کے اندر بھی جتنی دیر تک اس کو رٹ نہ آئی اس وقت تک ہمارا جرگہ نہیں چل سکتا ہم ایک پی ٹی آئی والے کی پی کے کا موڈل دیتے ہیں کی پی کے کی پولیس ہمیشہ سے بیسر تھی سو ای بیش اس وقت ناصر دورانی صاحب مہینے کے لیے آئے جب پنجاب پولیس کے میرے خیال میں انہوں نے مہینہ گزارا تو انہوں نے پہلے میں ہی چلے گئے بڑا کچھ اس کا آئیڈیا تھا سو یہ ہمارا ٹائم لگے گا ایوالو ہونے میں ایک فورمولا نہیں چلے گا لیکن جہاں جو بہتری رہا سکے جو اویلیبل ہے اس کے اندر one needs to perform the best ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈوکر آشی صاحب سر ذرا مختصران وقت کم نے مجھے آڈینس کی طرف جانا ہے جو سوالات کیے گئے اگر آپ ان پر کومنٹ کرنے تھے مجھ سے تو ریلیونٹ تو نہیں تھا لیکن اوورال میں ایک چیز پر ضرور ہائلائٹ کروں گا کائنڈی کہ ریسپیکٹ تو دا کپیسٹی بیلڈنگ آف ہمیں دیکھئے سب سے جو امپورٹن ہو جائے دنیا کے اندر 911 کے بات بہت بڑا تھرہت آیا آپ ابھی بھی ان ممالک میں چلے جائیں you won't see سٹیٹس کے اوپر نہ آپ کو پولیس نظر آئے گی نہ رینجر نظر آئے گی نہ ایف سی نظر آئے گی نہ آرمی نظر آئے گی وہاں پر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے ہمیں جب تک فورنسک سائنسز سائبر کرائم ریلیٹڈ جو نا ٹیکنالوجی سے کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہوگی ہم جو نا کرائمز کو اور مختلف چیزوں کو ہینڈل کرنا ہمارے لئے کمپیلی مشکل ہوگا تو یہ ان ایڈیاز کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ اس کے لئے الوکیشن آف ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے یہ جنابنا یہ گورنمنٹ اللوکیٹ کرتی ہے یہ آپ کی پرپسی یہ سیزیشن ہے ایک مجھے پھر آڈینس کے طرف سلتے ہیں کچھ اور سوالات لے رہے سیں وقت کم رہ گیا جی اسلام علیکم ام کانات عزر فرم سائیکالوجی دیپارٹمنٹ میں سالو آسکت کوششن آباز سٹریٹیجی لیکن اس کے لئے تھوڑا سپیسیف ہونا چاہوں گی کہ پولیس دپارٹمنٹ اس طرح کے اویڈنس پروگرمز جنرل پبک کے ساتھ کیوں ہی کیونکہ اینہ اینتر کوششن سیم کی پیپل 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 پیسیل ہیڈیٹیشن پیسیل پیسیل کرنے میں سے پہلے ابھی تک یہی مائنسیٹ تھا کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو ریسپیکٹیو نہیں دیکھا جاتا لیکن ابھی مجھے یہاں ہوا کہ یہ بھی ہمارے لئے رول موڈل ہو سکتی ہیں تو مطلب اویڈنس ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اویڈ ہمیں کیا جائے کہ ٹھیک ہے اس پر بھی ہم بات کرتے اویڈنس کے حوالے سے بھی کچھ اور سوالات اگر ہیں میرا سوال ہے کہ ہم دیکھتے کہ خریبوں کو ان کو پروپر لیسان ہی جاتا ان کو حق کو پروپر لیدار نہیں کیا جاتا تو ایسے کون سی سٹیپ سچ دیز ہیں جو آپ لوگ opt کریں گے یا آرپیو صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ قبل بنجاب پولیس کی وردی تبدیل گئے گی تو کیا آپ سمجھتے کہ اس سے کوئی سوفٹ ایمیج کریئٹ ہوا ہے آپ تو کچھ عرصہ گزر گیا اس بات کو ٹھیک ان کے جواب لیتی آج سر ایک اس ٹٹیکی کے حوالے سے کچھ سٹوڈنٹ بات کری ہیں کائنات نے بات کی اور فرا نے بھی اور جنرل پبلک کے ساتھ سسم کے پروگرام آپ لوگوں کو کرنے چاہیے یا میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت چیزوں کو ہائلائٹ کرنے پولیس والے ہوتے ہیں وہ بکاوز آف نیگیٹیو امیج آل سو اور ہمارا جو جو سکرپشن اور اس کی ویڈا سے بھی چھوڑا سا شائع ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ اتنا انٹریکٹ نہیں کرتے لیکن میڈیا کی ریالیٹی بن چکی ہے اور جیسے ہمارے ہے انسٹرگرام بھی ہے جسی طرح ہر زلے کا ہر ریجن کے اپنے ہمارے وہ ہیں جس میں ہم اکشیسیبل ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری کوئی میڈیا سٹریٹیجی اس طریقے سے اویرنس کے حوالے سے نہیں ہے لیکن موجودہ آئی جی صاحب نے اب یہ اجازت دی ہے کہ ہر ریجن جو ہے اپنے جو گوڈ ورک ہے اور اپنا انٹریکشن ہے وی پبلک وہ بھڑھائے تاکہ آپ لوگ برا کام ہمارے کو پتہ لگ جاتا ہے جو اچھا کام ہم کرنے ہیں وہ بھی آپ لوگ تک ایمن جو کری تھی کہ غریبوں کے لیے جو عام عوام نے ان کی بات کی اور خاص پر منورٹی کی حوالی سے کی اس میں ایٹ سیوئن ایٹ سیوئن ایک لائن آبیلیبن ہے فون کی جو کہ آئی جی آفیس اپریٹ ہوتی ہے آپ اس پر فون کریں اور آپ کی جو میک شور کیا جاتا کہ ایدر وی اس کا ڈس پوزل کسی طریقے سے ہو اور منورٹی کے حوالے سے ہمارا جیسے پچھل تنوں بچوں کا issues ہوئے cases کے ویمن کے حوالے سے ہیں تو اتنی اویرنیس ہو چکی ہے کہ اب میں نہیں خیال کہ اس کو اتنا اگنور کیا جاتا ہے کی ایفان بھٹی صاحب کا بڑا دلتر سوال ہے کیا صرف یونیفارم چینج کرنے سے ایمیج بہتر ہو گیا یا ادھانت آئیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وردی چینج کرنے کا صرف مقصد اپنا ایمیج چینج کرنا یا پرسپشن لوگوں کا چینج کرنے نہیں تھا لیکن یہ صحیح ہے کہ پچھلے پچاس سالوں سے سالوں سے آگئی تھی تو اس کا ایک پرسپشن منا ہوا تھا کہ یہ برا ہی کریں گے تو وہ بھی ایک فیکٹر تھا لیکن موسم کے حوالے سے وہ شرٹ تھی بڑی پروگرمیٹک تھی لانگ ڈیوٹی آز میں بلکل بوری نمہ ہو جاتی تھی دیکھنے میں بھی برا لگتا تھا تو اس لیے یہ چینج کیا گیا تھا لیکن اس کا ایسا ساپٹ امیج لیکن یہ پھر چینج ہو جائے ایک دفعہ تو ابھی کیا مائنگ میں ابھی کیا کرنے سا رہے اسلامباد پولیس والی تقریبا موس پوبی آ چاہی جی لیکن ابھی it's yes to be decided سا سا والا سٹوڈنٹس نے کی اوور آل ری فارمز کے حوالے سے بات کر ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا پبلک کو اویرنس دولر ایریا کے اندر یہ بہت پرابلم ہے اربن ایریا کے اندر اور وہ اتنا دبکے بھی نہیں آتے کوئی انہیں دبکانا چاہے چاہے کوئی سیاسی ہو کوئی پولیس ہو کوئی بھی آتے نورملی وہاں پہ ہمارے پاس ریٹ بھی نہیں ہیں لوگ درے ہوئے ہیں مسائل جی جی ملی پر ہیں تو ان کے لئے ایک کوئی سرکار کا نمائندہ آکے ان کو دبکا لیتا تو اس کے اندر ہمیں شعور کی آگائی کی ضرورت ہے اب میڈیا سوشل میڈیا اتنا وائبرینٹ ہوگئے کہ کشاب جیسی جگہ کے اندر کوئی اگر ایسی کو زیادتی کرنا چاہے تو اس کے اندر آپ کے ووٹس 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 لیا جاتے تو پہلے تو میڈیا اتنا صحافی ازراث ان کا بڑا کلوز لائز آن ہوتا تھا آثورٹیز کے ساتھ بات نکلتی نہیں تھی تو ابھی جیسی کہہ رہے ہیں دکٹر راشی صاحب سر ایک بچی نے سوال کیا تا بات دفعہ ٹھیک بھی ہوتی اور بات دفعہ غلط بھی نکلتی ہیں اور پرسپشن بنتی ہیں آن دا بیسیس آن دا اوار اون اکسپیرنس یا پھر کسی سننے سے بنتی ہیں یا پڑھنے سے بنتی ہیں یا ایک ایمیج ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے بیسیج کے اوپر ہم ایک پرسپشن کر لیتے ہیں پولیس کے بھی کانٹیکس کے اندر بات دفعہ پرسپشن غلط ہوتی ہیں اور اس کو ہمیں ایویڈنس بیسی ہماری پرسپشن بننی چاہیئے بجائے اس کے جو ہیں جو کہ ریالیزم کے علاوہ ہماری پرسپشن بنے تو یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کوئی ریالیٹیز کے کانٹیکس میں دیکھا کریں چیزوں جی احمد اساق چہانگیر صاحب احسان کے بانے صاحب ڈاکٹر راشی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ آج کس دسکشن میں موجود رہے آمین اور بنیش نے بھی ہمیں جو کیا تھا خواتین کے حوالے جو پرسپشن کی بات ہو رہی ہے تو آج ان کی گفتگو کے حساب سے اس کے بعد کافی اس میں تبدیلی آئی اور سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود رہے ریفا انٹرناشنل یونیورسٹی کے آپ سب بہت شکریہ ہمارے جگہ سے ان کا بھی شکریہ اور ناظرین اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جنہاری سنس میں بات کرتے ہیں جنرلی سب لوگوں کا انٹریکشن پولیس دیپارٹمنٹ سے نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے لیکن وہ سنی سنائی بات پر یقین کر کہ پرسپشن کو مزید مضبوط کیے جاتے ہیں اور یہی پرسپشن ہے اوورال سوسائیٹی میں نظر آتی ہے کہ شاید اس دیپارٹمنٹ کے سب لوگ ہی ایک جیسے ہیں اور ان کا رویہ اچھا نہیں ہے حالانکہ ایسا خطی نہیں ہے اگر ہم اپنے پولیس دیپارٹمنٹ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جو طرف سے پرسپشن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ عوام ہوں چاہے وہ پولیس دیپارٹمنٹ کے وہ اہلکار ہیں جن سے عوام کو واسطہ پڑتا ہے دونوں طرف سے اس اشیو پر کام کرنا ہوگا اور خاص طور پر آج کے پروگرم میں ہم نے جو بات کی awareness بہت ضرورت ہے تو میڈیا اگر اگر ان موسیقی